ہالیلویہ میرے پیارے عزیزوں آج کا دن ہماری زندگی کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ آج کا کلام ہماری زندگی میں ایک خوشکبری لانے کو ہے وہ خوشکبری ہم سب کے لیے بہت خاص ہے اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف آئیں ہم بردر قاسم کے ساتھ مل کر پرستش میں خدا ان کے نام کی تمجید کرنا شروع کریں گے خدا باپ بیٹے بھلکدس کے نام میں امین موسیقی 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 تیرے کلام کو سنیں اور فقت آپ کا یسو نام اس تو جلال پھائے خداوند ایک تو بڑی خدر تمہارا خدا ہے اے باب تو جو آسمان کو چدر کی طرح بارے پر تانتا ہے ہم آپ کا شکر دا کرتے ہیں اے باب تو جو بغیر ستونوں سے آسمان کو فضا میں کھڑا کرتا ہے اور سمندروں کو ریت کے ذروں سے باندیتا ہے اے باب تو جو میرے پہد پہاڑوں کو ذرے ذرے میں تبدیل کر دیتا ہے ہم ترہ شکر دا کرتے ہیں اے باب تو آج اپنی بڑی قدرت کو نازل کرنا اپنے بڑے جلال کو ہم سب پر انڈھیلنا تاکہ ترہ مسا میرے پاک خدا کام کھڑے جیسو کھرام میں ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام کو بڑھیں گے حلیلویہ اپے اپڑو ہتھ بتا کے میں خدا بر بٹا دے گا آتے اپڑو ہتھ بتا کے میں خدا بچا دے گا اَدْتِ عِقِأَا پاڑوں کے پاڑی م環خ اٹھ بہ Elite پاڑی م環خ میں دوں کے لئے اپڑ이가 آتے اپڑا ہتھ بتا کے میں خدا بڑھیں گے آتے اپڑوں ہتھ بتا کے موسیقی 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 یہ سارا جانگا یہ سنو جلال کیونکہ وہ ہی جلال کا بادشاہ ہے کیونکہ اس کے جلال سے آج ہم سب روشن ہیں اس کے جلال سے اس کے فضل سے اس کی برکات سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے کام کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی بدل جائے ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بڑھ جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے تو میرے عزیزو آج اس کی محبت کا جو وعدہ ہے اس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کریں آگے لیے سکراز بھائی کے پانے لائے ہم خداون کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باب اور اس کی اکیس آئے یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باب اور اس کی اکیس آئے یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باب اس کی اکیس آئے کامل ہوئی ہے یہاں بہت خوبصورت لکھا ہے یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باب اس کی اکیس آئے آگے پیس آگا ہے چودہ باب اور اکیس آئے چودہ باب یہاں پر یوں لکھا ہے جس کے پاس میرا حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باب کا پیارہ ہوگا اکیس آئے اور وہ میرے باب کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا باب کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوں جس کے پاس میرا حکم ہوگا مطلب جب ہم نے فرائیڈے پرین کی تھی برادر نمان کے گھر پہ وہاں پر جو کلام تھا کہ بیٹے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس میرا حکم ہوگا کہ جو خدا ان کے احکامات پر عمل کرے گا مجھ سے محبت رکھے گا جو یسو کی باتوں کو مانے گا اس سے محبت رکھے گا جیسا کہ برادر سرفراز ہے میں نے بڑا پیار کرتا ہوں برادر ایرل ہے برادر کاسم ہے یہ چھوٹے بچے ہیں اکثر کئی بار میں ان کو کسی بات جو مجھے شاید میں غلط ہوں اس وقت لیکن میں نے کہوں گا ایسے نہیں کرنا تو یہ نہیں کرتے تو مجھے یہ بڑے پیارے ہیں تو خداوند بھی اسی کو زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اینی ہر ایک نو لادیا نہیں کرے گا یہ سٹریڈ بات ہے سب کو پیار وہ نہیں کرے گا لیکن یہاں کہتا ہے جو میرا حکم جس کے پاس میرا حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے پیار رکھتا ہے اور جو مجھ سے پیار رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا مطلب کہ آج میں نے یہاں چرچ کیا میرے بچے میرے سازندے خداوند کے سازندے اور ہمارے چرچ کے یہ بچے یہ میری بات کو مانتے ہیں کیونکہ میں کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نے کہتا ہو اور یہ اس بات کو جب مانتے ہیں تو یہ چاہے زمینی میرا باپ ہو جس کو ہم کہتے ہیں جیسے میرا نام رفاقل پرویز ہے تو میرا باپ جو پرویز ہے وہ بھی ان سے پیار کرے گا کیونکہ یہ بچے میری تابعہ داری کرتے ہیں اسی طرح یہ کلام کی باتوں کو مانیں گے تو آسمان پر بیٹھا خدا بھی جو خداون یسو مسیج اس کے بارے میں یہاں کہتے ہیں کہ میرا باپ وہ بھی ان سے محبت رکھے گا اور جس کو خداون محبت کرے جس کو خدا محبت کرنے لگ جائے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی بلکہ وہ شخص ہر روز ایک نئی برکت رسید کرے گا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں دنیاوی نئی بات کی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں خدا کی تمام باتوں کی اہمیت ہے اور اس کے موں میں خدا کا حکم چلتا ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میرا خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا میرا باپ میرے بارے میں کیا سوچے گا تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ جب میری ایج جب میں ان کی ایام میں تھا تو بہت سے میرے یار دوستے جو سگرنٹ پیتے تھے شراب پیتے تھے کیا میں وہ سب نہیں کر سکتا تھا پیسے میرے پاس پیتے تھے لیکن مجھے میرے باپ کی بات یہ آتی کہ بیٹا میں تجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں مجھے تجھ پہ یقین ہے کہ تجھ پہ کچھ غلط نہ کرے گا اور جب میں نے اس بات کو اپنے دل و تمام میں بادا تو میں نے غلط نہ دی تو میں اپنے باپ کا پیانہ رہا اور آخری ساز تک میں نہیں چاہتا شاید میرا بڑا بھائی وہاں پہ ہوتا تو اس کو بھی گلے لگاتا تھا لیکن میرا باپ آخری ساز پر بھی مجھے گلے لگاتا تھا میرے عزیزو ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ زیو ہے لیکن خداوند کی بے شمار ہے لا تعداد ہے اس کی برکتہ ہمارے میں اتنی ہمارے ساڑھے میدیچ اینی جگہ نہیں جنیوں برکتہ روٹینی سرچ پا دیں گے لیکن وہ کہتا ہے اسی کو خداوند کا باپ اس کا باپ اسی کو محبت رکھے گا اسی کو پیارا جانے گا اسی سے محبت کرے گا جو اس کے بیٹے کی باتوں کو مانے گا بڑا خوبصورت ہے میرے باپ کا پیار ہوگا میرے باپ کا پیارا ہوگا ایک جگہ پر کئی جوب کرتے ہو تو کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مالک کے بیٹے کا دوست ہوگا تو وہ مینیجر سے زیادہ اس کو پیار کرے گا کیونکہ وہ اس کے بیٹے کا دوست ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کا کلوز فرینڈ ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو اپنا دل دیتا ہے اپنا ٹائم دیتا ہے اس کے ساتھ وقت سپینڈ گا میں آپ سمجھ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ بڑی بات ہے اس کو تھوڑا سا اپنے پلے ڈالیں کہ اگر آپ اس کے بیٹے کی باتوں کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ خدا کے پیارا آپ اوہ لادلہ بچا بانجھو گے تسی جنہوں مہوں منگی دا چیز میں لگی تو وہ خدا کے بات کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں خداوند ظاہر کیسے کرے گا کیا وہ ہمیں اپنی شبیہ دکھائے گا یا خداوند ہمارے خواب میں آئے گا نہیں میرے عزیزو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کو خداونی عصو مسیح کی شبیہ بھی آپ دیکھ سکو گے لیکن اس کے لئے اس کے حکموں پر عمل کرنا اور وہ آپ کو زمین پر جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کو اس کی محبت کی صورت میں ملیں گی آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس گاڑی ہو تو اگر آپ اس کے حکموں پر عمل کرو گے تو آپ کو گاڑی دے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی ایک بڑے ٹریک پر چلے جہاں پر برکتیں اور صرف برکتیں ہو تو آپ اس کے حکموں کو مانو آپ کی زندگی چلے گی وہ آپ کے ٹریک کو بدل لے گا آپ کو ایک نئی زندگی کے راستے پر لے جائے گا آپ ایسے اس کا دیدار کرو گے اس کی نحمتوں کی صورت میں اس کا دیدار کرو گے اور اگر کوئی خوش نصیب جو اپنی ساری زندگی خداون کو دے گا شاید خداون اس کو پناہ دیدار بھی کروا گے خداونی اسمسی کو وہ دیکھ بھی پائے میرے زندگی تو بہت کم شخص ہیں جنہوں نے بہت سے کم لوگ ہیں جنہوں نے خداونی اسمسی کو دیکھا لیکن جس نے دیکھ لیا اس نے زندگی پانی لیکن اس زندگی کو پانے کے لیے ہم اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا کیونکہ راہ حق اور زندگی صرف وہ ہے ہم تو زمین پر ایک مٹی کا لو تھڑا ہے جو زمین میں گرے گا مٹی سے تھا پھر مٹی میں جائے گا لیکن ہماری زندگی خداون کے احکامات پر چل لی جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکے اس میں ایک نیا رنگ لاسکے لیکن میرے عزیزو محبت وہی ہے جو ہم اپنے خداون سے کرتے ہیں اور وہ ہم سے کرتے ہیں اس کی محبت ہے قربانی وقت جس نے ہم جیسے گناہداروں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ایک کمچال اس کوڑے کانٹو کا تاج ہم تو ہیرے موتیوں کے تاج کو اہمیت دیتے ہیں آج کے دور میں کسی کو بولیں تمہیں تاج ڈالے تو بولے گا سب تو مہنگا بول ڈائمنڈ گڑا لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ قیمتی وہ درد کا تاج تھا جو اس نے ہمارے لیے سہا سر پر وہ کانٹو کا تاج سہا وہ کانٹو کا تاج جو اس کے جسم میں گد گیا بلڈ کی صورت میں اس کے چہرے سے اترا وہ کیل جو اس کے ہاک میں لگے وہ کی محبت وہ کی قربانی اور جو اس کے حکموں پر عمل کرے گا میرے عزیزوں وہ اس کو اپنا دیدار کروائے گا اس کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے گا دنیاوی چیزیں کچھ نہیں ہیں یہ تو آپ کے ہاتھ کی محل ہے لیکن اگر آپ خدا ان کے حکموں پر عمل کریں گے وہ آپ کی زندگی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا آپ کو آنچ نہ آنے دے گا آپ کے پاؤں کو پتھر سے پھیس نہ لگے گا لیکن اس کے حکموں پر عمل کریں گے میرے عزیزوں آج وقت ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں ہم کہتے ہیں ہم خدا کے پیارے ہو جائیں وہ کہتا ہے صرف میرا حکم مان لو تو تسیر میرے پیودے پیارے ہو جو گے تانسارا کچھ دے دیا اللہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بات چاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گا سو میرے عزیزوں اپنے آپ کو بھی ایک دفعہ یہ کلام کی آیت پڑھوں گا تاکہ آپ اس بات کو جان سکیں کہ ہمیں خدا ان کے حکمات کو مانتے وقت یہ نہیں شک رکھنا کہ کیا میرا خدا کا بات مجھے پیار کرے گا کیا وہ مجھے یاد رکھے گا تو وہ خود کہتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باگ کا پیارہ ہوگا اور اس سے اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا پاک کرام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو ہاللوئیہ وہ آپ پر ظاہر ہونا چاہتا ہے خود کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہتے وہ کہتا ہے میں تم پر ظاہر ہو جاؤں گا وہ خود کہتا ہے کہ میں تم پر ظاہر ہونا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کریں تو آج بھرت ہے کہ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں کہ ہمیں زندہ آسمانی باپ اس کے حکموں پر عمل کرنے کی بھوٹ دیں ہاللوئیہ 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 ہم زندہ آسمانی باپ کی گھڑی کریں تو باپ ہم تیرے حق کو پر عمل کریں گے تو باپ ہم تیرے باپ کے پیانیوں گے اور تو ہم پر ظاہر ہوگا صاحب آپ ہم پر ظاہر ہو ہم تیرے حق کو پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کو فضل دیں ہمیں برقیتوں سے مالا مال کر دیں اللہ بیمیان لگانے ہماری زندگیوں کو خدا دیں ایسی طرح زندہ سمالی باپ میں دعا کرتا ہوں ہماری بزرگاہ پرگین کے لئے زندہ سمالی باپ گلے کی نالیاں کھول دیں کھانا اندر جائے تمام پرابلمز ختم ہو جائیں اے زندہ سمالی باپ ترے حضور چھتا ہو یہاں پر تیری برکت ناظر ہو کیونکہ باپ تو چاہتا ہے کہ تیرے بندوں پر تُو ظاہر ہو تو جو جو تیرے حکموں پر عمل کرتا ہے ان سب پر تُو ظاہر ہو کیونکہ باپ موس کامل ہے تو وہ طاقت ہوتا ہے تو وہ کامل ہے کہ چاہ سب کچھ کرتا ہے موسیقی 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 اے زندہ قدوس تُو نال خدا موسیقی 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 اے زندہ لانتر میکم چاہتھانے ایک ان Yochan ہم ایک کارو بار کی کمی ہے اے باب اپنٹے کارو بار کو بڑا بھی ہمیڑ ایے ایےralоль ALL theater اے باب صحیح کرتے چلا اے باب صحیح کرتے چلا اے باب صحیح کرتے چلا تو ہمارے ساتھ اپنا فضلانہ ہاتھ بڑھا دے برکتے ہم سب کے برکتوں سے ڈالا باہو ہے ہمارے ساتھ ہوں یہاں بیٹھے ترے ساتھ زندوں کے ترے ہاتھ ہوگے دے خود کی بازر چہتے ہوں یہاں بیٹھے ہم ساتھ زندوں کے ساتھ ترے باپ فرشتوں کے پیرے ہو تیری شونہ زندگلوار ترے بندوں کے ساتھ ہو آرے جانبین کی بازر کر برادہ زین کے ڈاڑی کے لیے ترے شکر ادا کرتے ہیں ترے زندگی جیسے کو اپا دیا آنے والے وقت میں بھی اس کا بیٹا دیا خادم ہے تو تمہیں پاک فرشتوں کے پیراؤس کے خاندان کے ساتھ ہو یہاں بیٹھے ہارے بچے کے خاندان کے ساتھ ترے باپ فرشتوں کا پیدا ہو ہمارے ساتھ ہو بس دھر کی چوکر کے چمیر ترے شونہ زندگلوار ترے چابجو پرشتے ہو اے باپ تو پاک ہے اے باپ تو اپنے کے پاک تو کر آج کی پوری گواہ ترے پیانے بیٹے خداونی اس تو نسیح کے عرام سلام دیکھے ہیں آمین آمین میرے عزیزو آج یہ خوش خبری ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک ٹائم میں دونوں کی برکت پاؤ باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی تو اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کیا آپ اس برکت کو رسید کرتے ہیں یا اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو خداوند آپ سب کو برکت دی اے مین آلیلویہ آلیلویہ